جلالی نام میں آپ سب کو سلام سلام جی خدا ہم آپ سب کو برکت دے ہم خدا ان کا شکر کرتے ہیں آج کے دن کے لئے اس موقع کے لئے جس میں خدا ان کے سمسین ہے میں یہ موقع بخشا کہ ہم خدا کے پاک کلام کو شیئر کرسکیں اس کی مقدس باتوں کو شیئر کرسکیں ہم خدا ان کا شکر کرتے ہیں آج اپنی نصیت کے لئے ہم افسیوں اس کا پانچمہ باپ اور اس کی دوسری آیت کو پڑھیں گے حلیلویہ حلیلویہ اور محبت سے چلو جیسے مسیح نے تم سے محبت کی اور ہمارے باستین اپنے آپ کو خوشبو کی ماند خدا کی نظر کر کے قربان کیا حلیلویہ خدا ان کے مقدس کلام کا پڑھا جانا سنا جانا ہم سبوں کی لئے باعث بھرکت ہو آمین ہم خدا ان کا شکر کرتے ہیں آج ہم سیکھ رہے ہیں مسیح کی محبت کے بارے میں ہمارا ٹاپک کیا ہے جی مسیح کی محبت اس سے پہلے کہ ہم مسیح کی محبت کے بارے میں سیکھیں میں کچھ تعریف کرانا چاہتا ہوں اس خط کے بارے میں افسیوں خط مقدس پالوس و سورجو اس کے مصنف ہیں انہوں نے لکھا اس کے کل ابواب چھے ہیں اور کل آیات اس کی ایک سو پچپن ہیں یہ خط مسیح کی محبت کے سکسی فور یئرز بعد لکھا گیا اور اس خط کا مرکزی خیال سرفراز شدہ ہے ہالیلویہ ہالیلویہ ہمیں مسیح کی محبت میں چلتے ہیں چلتا ہے مسیح کی محبت میں اس کے ساتھ ساتھ چلنا ہے مسیح کی محبت ایسی لازوہ محبت ہے خدا کو جان کا نظرانہ پیش کیا اپنی جان کا نظرانہ پیش کر کے خدا ویسوسی نے قربان کر دی یہ کیا ہے جی مسیح کی محبت ہے ہمارے پاس اس فی زمانہ میں پانچ منٹی ہوتے ہیں کسی کو دینے کے لیے ہم اتنے بزیر لوگ ہیں کسی سے ہم بات نہیں کر سکتے اور مسیح کی محبت کیا ہے جی کہ اس نے اپنی جان کا نظرانہ خدا باپ کو پیش کر دیا اسی طرح خدا ان کے مقدس کلام میں سے یوہنہ اس کا تیرہا باپ اور اس کی چونتیسی آیت میں پڑھیں گے حالیلویہ جن کے پاس فائبل ہے وہ نکال سکتے ہیں اس میں ایک نئے حکم کے بارے میں ذکر ہے میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے کیا کرو جی محبت رکھو محبت رکھو اگر آپس میں محبت رکھو گے اس سے اس سے سب لوگ جانے گے کہ تم میرے کیا ہو جی شاگیرد ہو ہم خدا ان کا شکر کرتے ہیں کہ اس کلام میں ہمیں کیا ملتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ہمیں کیا کرنی ہے محبت رکھنی ہے جب ہم آپس میں محبت رکھیں گے تو سب جانے گے کہ ہم کیا ہے مسیح خدا ان کے شاگیرد ہیں اسی طرح ہمیں ایک آیت اور پڑھیں گے خدا ان کے مقدس کلام میں جس میں ہمیں خدا ان مسیح یسو کی محبت کے بارے میں ملتا ہے لوگ کا اس کا 23 باپ اور اس کی 34 آیت میں یہ لکھا ہے کہ یسو نے کہا اے باپ ان کو کیا کر ماف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں ہاللیلویہ ہم خدا ان کا شکر کرتے ہیں کہ یسو مسیح جب کوئی کلوری پر سلیپ کے اوپر جان دینے ہو تھے تو خدا یسو مسیح نے پھر بھی اپنی محبت کا اظہار کیا آج ہم کیا سیکھ رہے ہیں مسیح کی محبت کے بارے میں سیکھ رہے ہیں تو انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کیا کہا جی اے باپ ان کو ماف کر ہاللیلویہ اس میں بھی ہمیں مسیح کی محبت کے بارے میں ملتا ہے اور آج ہم خدا ان کے مقدس کلام میں سے کیا سیکھ رہے ہیں مسیح کی محبت کے بارے میں مسیح کی محبت ہمیں بہت سی جگہوں پر نظر آتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں خدا ان کی کلام میں سے یسو نے ہر قسم کے لوگوں کو لوگوں سے محبت کی جن میں بیمار گناہدار مصور لینے والے عورتیں اور ان میں بچے بھی شامل ہیں ہاللیلویہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے ہم جب بیمار ہوتے ہیں پھر بھی ہم ان سے محبت کرتا ہے ہم جب کناہدار ہوتے ہیں پھر بھی ہم سے یسو محمد کرتے ہیں بہت سارے لوگ مصور لیتے ہیں ہم ان سے بھی محبت کرتا ہے عورتوں بڑے بچوں سے بھی کیا کرتا ہے یسو محمد کرتا ہے آج ہم کیا سیکھ رہے ہیں مسیح کی محبت کے بارے میں اور اسی طرح ہم چند پوائنٹس پر وار کریں گے جن میں بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں کا لوگوں کا ذکر ہے ہاللویہ بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں کا بوجھ اٹھا کر مسیح اس نے اپنی محبت کا کیا کیا جی اظہار کیا ہم اسی چنکر کو دیکھتے ہیں مرتی اس کا یارمہ باپ اس کی آٹھائیسوی آیت میں ہمیں اس آیت میں یہ ملتا ہے کہ بوجھ کے تھکے ماندے لوگوں میرے پاس آؤ یہ سمسی کیا کہتا ہے میرے پاس آؤ کہ میں تمہیں کیا کروں گا آرام دوں گا ہاللویہ ہاللویہ خدا ان کا شکر کرتے ہیں کہ جس کے پاس صدقی کا آرام ہے جس کے پاس ہر طرح کی پرابلمز کا حال ہے یہ سمسی ہمیں ہر طرح کی پرابلمز سے نکال لے کی قدرت لگتا ہے ہاللویہ اور اس پوائنٹ میں میں کیا سیکھا ہے کہ بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں جو بہت ساری پرابلمز میں لوگ جگڑے ہوتے ہیں تو خدا ہمیں ہم سے کیا کرتا ہے ازاد کرتا ہے اور یہ سمسی کی کیا محبت ہے کہ وہ ہمیں آرام دیتا ہے ہاللویہ خدا ہم بڑی برکت دے آپ کو اگلا پوائنٹ دیکھیں کہ بوکھوں کو کھانا کلا کر مسی نے اپنی محبت کا کیا کیا جی اظہار کیا ہاللویہ خدا ہم کا شکر ہو کم سے کم دو موقع پر کتے موقع پر دو موقع پر یسو نے اپنے یسو نے یسو مسی نے لوگوں کی بڑی تعداد وہ کھانا کھلا ہے ہاللویہ خدا ہم نے آپ کو برکت دے جو وہ اس کے پیچھے آتے تھے ان کو کیا کیا جی کھانا کھلا ہے دو بڑے موقع پر مطی چودہ باب تیرہ سے اکیس آیت میں لکھا ہے اور لوکا نو باب یارہ سے ستہوی آیت میں جب مسی نے پانچ روٹیاں اور کتنی مچھلیوں سے دو مچھلیوں کو بڑھ کر دے کر بہت سے لوگوں کیا کیا جی کھانا کھلایا اور آج ہم دیکھیں تو ہمیں ایک شخص کو کھانا کھلانا بہت مشکل ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جی بہت مشکل ہوتا ہے پھر ہمیں مطی بندرمہ باب بتیر سے انتالیس آیت میں مسی نے سات روٹیاں اور چند مچھلیاں کو بڑھ کر دی تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں بچوں اور عورتوں کے علاوہ چار ہزار مردوں کا ذکر ہے ہالیلویہ کہ چار ہزار صرف مرد تھے جن کو کھانا کھلایا اور عورتیں کتنی ہوں گے بچے کتنے ہوں گے وہ ابھی اس میں گانٹیڈی نہیں لکھی ہے ان دولوں موقعوں میں مسیح یسو نے کیا کیا جی اپنی محبت کا اظہار کیا کیا کر کے بھوکوں کو کھانا کھلا کر اگلے پوائنٹ ہم دیکھیں کہ بیماروں کو شفا دے کر ہالیلویہ حالیلویہ خدا من تیرا شکر ہو یسو تیرا شکر ہو آج ہم کیا سیکھ رہے ہیں مسیح کی محبت کے بارے میں کہ یسو نے مختلف بیماروں سے بیماروں بیماروں سے جو بہت سارے لوگ متاثر ہوتے ہیں ان کو شفا دی ہالیلویہ حالیلویہ خدا من تیرا شکر ہو تیسرا پوائنٹ کیا ہے جی بیماروں کو شفا دے کر لکہ آٹھوہ باب ترتالیس سے ارتالیس آیت میں ایک عورت کا ذکر ہے ایک عورت کا ذکر ہے جن کو چسو کیا تھا جی بارہ برس سے خون جاری تھا اور اس نے کیا کیا تھا یسو کا صرف پلا چھو لیا تھا ہالیلویہ ہالیلویہ خدا من یسو مسیح کی محبت دیکھیں کہ اس کا پلا چھولیں ہم تو ہم بیماریوں سے کیا پاتے ہیں شفا پاتے ہیں یسو مسیح نے کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ ہم اپنی بیماریوں میں متلا رہیں ہالیلویہ اس کی محبت یہ ہے کہ ہم اپنی بیماریوں سے نکلیں وہ چاہتے ہیں کہ بیماریوں سے شفا پائیں اور اس کی محبت میں بڑھیں اور قائم رہیں سب سے بڑی بات کیا ہے ہمیں مسیح کی محبت میں بڑھنے کی ضرورت ہے ہمیں مسیح کی محبت میں قائم رہنے کی ضرورت ہے سب سے بڑی بات ہی ہے کہ جب ہم اس کی محبت میں بڑھیں گے اس کے ساتھ قائم رہیں گے تو مسیح کی محبت ہمیں جاننے کا اور موقع ملے گا ہم اسی طرح متی پندرہ باب تیس سے کتیس آیت میں ہمیں پڑھتے ہیں کہ میں لوگوں کی ایک بیڑ اس کے پاس لوگوں کی بیڑ جب اس کے پاس آری تو اس میں گونگے اندے لنگڑے اور بہت سے بیماروں کو لائے ہالیلویہ اب اس آیت میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ بہت ساری دیڑ آئی اسی مسیح کے پاس اس میں گونگے تھے لگڑے تھے اور بہت سارے بیمار تھے یسو نے ان کو بھی کیا کر دی شفا دی حالیلویہ میرا یسو شافی خدا ہے ہم اگلے پوائنٹ دیکھیں کہ بدروک رفتہ کو بھی ازاد کیا حالیلویہ خدا ان تیرا شکر کرتے ہیں یسو مسیح نے کیا کیا جی بدروک رفتہ کو بھی ازاد کیا یسو مسیح نے بہت سارے لوگوں کو بدروک رفتہ سے ازاد کیا یہ ہم دیکھیں کہ متی آٹھوہ باپ اور اس کی سولمی آیت میں حالیلویہ جن کے پاس بائبل ہے وہ بائبل نکال سکتے ہیں خدا انہوں نے آپ کو برکت دے متی آٹھوہ باپ اور اس کی سولمی آیت میں پڑھیں گے سب کے ساتھ مل کر خدا انہوں نے آپ کو سب کو بڑی برکت دے حالیلویہ اور اس آیت میں لکھا ہے جب شام ہوئی تو اس کے پاس بہت سے لوگوں کو لائے جن میں بدروے تھی حالیلویہ جن میں کیا تھی جی بدروے تھی اس نے روحوں کو زبان ہی سے کہہ کر کہہ دیا اور سب بدروے بیماروں کو اچھا کر دیا حالیلویہ کیا کر دیا جی سب بیماروں کو اچھا کر دیا تو خدا انہوں نے سب سے کیا کرتے تھے کہ بدروے گرفتہ کو بھی ازاد کرتے تھے حالیلویہ خدا انہوں نے بڑی برکت دینے والا خدا ہے ہم نے آج کیا سکھا ہے مسیح کی محبت کے بارے میں سکھا ہے اور اس میں ہم نے چند پوائنٹس پر غور کیا ہے کوئی بتا سکتا ہے اس میں پہلا پوائنٹ تھا کہ وہ ہمیں بوجھ سے ازاد کرتا ہے وہ ہمیں مشکلات سے ازاد کرتا ہے کہ کیا کرتا ہے خدا انہوں نے سب سے کہا کرتا ہے اے بوجھ سے تھکے ماندے لوگوں میرے پاس آؤ میں تمہیں کیا دوں گا حالیلویہ اسی طرح خدا انہوں نے سکھا ہے کہ بھوکھوں کو کھانا کھلاتے ہیں حالیلویہ وہ ہماری بھوکھ کی بھی فکر کرتا ہے وہ ہماری مشکلات کی بھی فکر کرتا ہے کیونکہ وہ ہمارا ستا خدا ہے اس کی محبت ہے لا سوال محبت ہے حالیلویہ اگلا پوائنٹ ہم نے سکھا کہ وہ ہماری بیماریوں سے ہمیں کیا کرتا ہے ازاد کرتا ہے ہماری بیماریوں سے ہمیں شفا دیتا ہے کیونکہ وہ شافی خدا ہے اس کے خون میں شفا ہے وہ ہر طرح کی بیماریوں سے ہمیں شفا دیتا ہے حالیلویہ اور چوتھا پوائنٹ ہم نے کیا سکھا کہ وہ بدرو گرفتا کو ازاد کرتا ہے حالیلویہ وہ قدرت والا خدا ہے وہ قیون خدا ہے اس کی محبت لا زوار محبت ہے ہم خداون کا شکر کرتے ہیں کہ اس کی محبت لا زوار محبت ہے آج ہم کیا سیکھ رہے ہیں مسیح کی محبت کے بارے اور آج کا حاصل اکلام یہ ہے ہمارے لیے کہ جس طرح مسیح نے ہم سے محبت رکھی کہ اس نے ہمارے لیے اپنی جان خدا کو کیا کر دی نظر کر دی حالیلویہ نظر کر دی ہمیں بھی مسیح کی محبت کو جاننے کی ضرورت ہے کیا کرنے کی ضرورت ہے آج کا حاصل اکلام کیا ہے کہ ہمیں مسیح کی محبت کو جاننے کی ضرورت ہے سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس میں قائم رہنے کی ضرورت ہے کیا کرنے کی ضرورت ہے سب سے بڑا کام قائم رہنا ضروری ہے سب سے بڑا کام جب ہم قائم رہتے ہیں تو ہم اس کو جانتے بھی ہیں ہم اس میں بڑھتے بھی ہیں ہم اس میں بضبوط بھی رہتے ہیں تو تاکہ ہم اس کے کیا کہلائیں جی شاگرد کلائیں ہالیلویہ مسیح کی محبت جب ہم میں قائم ہوگی تو ہم اس کے شاگرد کلائیں گے تو ہم میں مسیح کیا ہوگا نظر آئے گا ہالیلویہ آج ہم نے مسیح کی محبت کے بارے میں سکھا ہے خدا ہم اس کلام کے مسیح سے آپ سب کو بڑی برکت بخشیں ہالیلویہ آمین